سو نیکس جو ڈیفرنس ہے یہ پریویس میڈیولز کے اندر میں نے اس سیکشن کو تھوڑا سا چھوڑ دیا تھا تو اس کو ڈسکس کرتے ہیں اب ہم یہ بھی ایک پریز کرتے ہیں کہ جی آپ کے پاس جی این پی مست بی ایکول ٹو نیشنل انکم اب نیشنل انکم سے مراد ہم کیا لے رہے ہیں نیشنل انکم سے مراد سپوز یہ لیا جاتا ہے کہ جتنے بھی فیکٹر پروڈکشن ہے ان کی ارننگ کو ہم اگر پلس کر لیں تو دیٹ ول بی کم نیشنل انکم لاسٹ جو ہم لوگوں نے جی این پی وارا کانسپ پڑا تھا وہ تھا مارکٹ ویلی آف آل دھ گوڈز ان سرویسز پروڈیوسڈ ان دھا اکانومی جس میں میں نے ایک پینز اینڈ کاپیز والی ایکزمپل دی تھی تو یہاں پہ جو نیشنل انکم ہے وہ ایک جی این پی کی کلکولیشنز تھی ہے کہ اس طریقے سے آپ جی این پی کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں اور نیشنل انکم کے اندر یہ ڈسکس ہوا کہ آپ کے پاس جتنے بھی جو فیکٹر پروڈکشن ہیں ان کی انکمز کو اگر آپ سم اپ کر لیں تو وہ آپ کی نیشنل انکم بن جائے گی اب اس کو سپوس ایکول کیوں لیا جاتا ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اگر آپ ریل لائف کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سپوس سرویسز سے سٹارٹ کرتے ہیں گوڈز ان سرویسز دو بیسک کمپننٹس ہیں جو ہماری پرچیزنگ میں آتے ہیں چاہے ہم ایز انڈویزیل پرچیز کر رہے ہیں یا ایون سٹیٹ پرچیز کر رہی ہے تو تھوڑا سا اس کو ڈسکس کرتے ہیں فرہ سپیسیفک انڈویزیل پرسپیکٹر جیسے سپوس ہوندھا آنا خواستہ مجھے کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور اپرہ نے میں گلہ دوکٹر تو میں جب دوکٹر کے پاس جاتا ہوں سپوس اور میں اس کو اپنا چیکہئپ کرواتا ہوں اور اس کے بدلے میں سپوس اس کو میں سی ہے سیوٹی فائیو ڈالر دیتا ہوں کہ سیوٹی فائف ڈالر کی سرپ سیوٹی فائیو ڈالر دیتا ہوں اس کو میں نے fee pay کر دی اب یہ سیوٹی فائیو ڈالر کی سیوٹی سچات پروڈیوس ہو گئیں آپ کی اکانیمی کے اندر جو ہم نے last module کے اندر discussion کی تھی جی این پی کی جو میں نے example تھی وہ commodities کی example دی تھی آپ کے پاس pens and copies کی لیکن یہاں پہ ہم نے جو بات کی ہے وہ services کی production کی بات کی ہے تو services کی production different طرح سے ہوتی ہے یہ different services ہیں جو آپ use کرتے ہیں and then you have to pay money اور جیسے doctor کی services ہیں lawyer کی services ہیں teacher کی services ہیں کوئی بھی consultant ہے اس کی جیسے میں بھی doctor ہے consultant ہے اس کے پاس گیا تو یہ ایک service produce ہوئی at that time and I paid 75 dollar یہ جو آپ کے پاس transaction ہے value generate ہوئی ہے اب آپ اس کے اوپر اگر آپ بات کریں تو یہ ایک جی این پی کے calculation میں آ گئی calculation میں first side پہ آ گئی یہاں پہ جی این پی کی calculation میں لیکن اگر آپ دوسری side پہ دیکھیں تو وہ جو 75 ڈالر ہیں وہ اس ڈاکٹر کی انکم بھی بن رہے ہیں تو یہاں پہ جو market value ہے جتنی goods and services produce ہو رہی ہیں تو وہ کسی دوسرے time پہ وہ کسی بندے کی یا جو اس کو suppose آپ pay کرتے ہیں تو اس کی انکم بھی بن رہی ہے اب اسی طریقے سے commodities کی اگر بات کریں تو same like first کیا میں جو ہے وہ ایک factory چلا رہا ہوں اور for that reason I'm produce need suppose میں جو ہے وہ کپڑا بنا رہا ہوں یا stitch کپڑے بنا کے sale کر رہا ہوں for that reason I need suppose clothes unstitched clothes then مجھے I need some labor labor چاہیے مجھے I need some machines مجھے machine چاہیے اور میں نے suppose bank سے جو ہے وہ پیسہ بھی لیا ہوا ہے on interest suppose اب suppose میں نے چیزیں بنائی market کے لیے 10 jeans بنائیں یا 100 jeans بنائیں اور ان 100 jeans کی ایک jeans کی value تھی suppose one dollar تو میں نے hundred dollars کی jeans بنا کے market میں بیچی ہیں اب یہ hundred dollar جی این پی کے اندر شامل ہو گئے کیونکہ میں نے hundred dollar کی جو commodities بنائی ہیں ان کی market value نکلی ہے hundred dollar تو hundred commodities ہیں one dollar for one commodity that is jeans اب total value hundred dollar وہ میں نے market میں as a GNP میری calculate ہو گئی لیکن اب دوسری side پہ گیا کہ وہ جو jeans کے ساتھ میرے پاس different level پہ سپوز لوگ جو involved ہیں تو وہ جو consumption ہے وہ جو GNP کا part بنا ہے دوسری side پہ جو factor production ہے ان کو بھی تمہیں payment کر رہا ہوں وہ ہی at the same time some money is going to labor some money is going for the buying of any raw material to produce that cloth وہاں پہ جا رہا ہے سپوز پاس جو gross national product ہے that will always be equal to national income